اسلام علیکم صبح پاکستان کے ساتھ حضر سائمہ امجد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل خوش ہوں گے ایک نئے دن کا زندگی کی ایک نئی گھڑی کا اور جو ہے ایک نئی صبح کا بھرور طریقے سے جو ہے آغاز کر چکے ہوں گے میرا آغاز ہو چکے کیونکہ آپ یہ جو چائے کا پیالا میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں میں ڈرا رہی تھی دھمکا رہی تھی حریس کر رہی تھی اپنی ٹیم کو کہ اگر مجھے چائے نہیں ملی تو میں آن ایر آناؤنس کرنے والی ہوں کہ مجھے آپ نے چائے نہیں دی اور میں چارجڈ اپ نہیں ہوں لیکن چونکہ مجھے چائے مل گیا تو ان سب کا شکریہ کیونکہ جی بڑی بیک اینڈ پہ بھی افرٹ چل رہی ہوتی آپ لوگ تو صرف مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت جین دیر سپورٹ سسٹم جس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے تو سلوٹس تو آج میں سٹین کہ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے ڈیلی لیکن دو دن سے تو بڑی اچھی دھوپنی کلیوی تھی اور کچھ ٹھنڈ کے اندر جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی تھی اور تھوڑا سا you know as I'm not a winters person کچھ لوگوں کو تو ٹھنڈ بہت پسند ہوتی ہے مجھے اپنے آپ کو ڈبل ایفٹ کرنی پڑتی ہے چارج کرنا پڑتا ہے کہ دن کا آغاز کروں اور جو ہے سارے کام شام کریں آپ کو پتہ ہے اب جناب محکمہ موسمیات کی طرف سے جو جو فورکیسٹ کی گئی ہے آج سے اور مستقل جو اگلے دو تین دن آئیں گے اس میں یہی ہے کہ برف پاری جو ہے دوبارہ سے ہونے والی ہے سنو فال اور جو لاہور میں بھی اگر دیکھا جائے تو سرد ہوایں چلیں گے جس سے ٹیمپریچر آ جائے گا پھر ڈاؤن اور پچھلے دنوں میں سب سے یہی پوچھوی تھی کہ یہ جو دھوپ نکلی ہے اب دوبارہ ٹھنڈ تو واپس نہیں آئے گی لیکن یہ سردی بھی اسی طرح ہے پلٹ پلٹ کے واپس آتی ہے آپ کی ماضی کی کسی جات کی طرح جس کو آپ کہتے ہیں کہ فائن گوڈ بائی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں ہوں تو مجھے یاد کرو تو وہ ماضی کی جات کی طرح سردی بھی بار بار آتی جاتی رہتی ہے تو مارچ تک آئے گیس جی سلسلہ ایسی چلے گا بٹ اگین وٹ ایور اس اللہ پاک کا شکر ہے کہ سارے موسم ہمارے پاس ہیں اچھے جی پی ایسیل کا سیزن ہے اور جناب دھومے مچین یہ پورے ملک میں ایک تہوار ایک فیسٹیوٹی کا جو ہے نا پورا وہ ہوتا ہے کہ سارے جو ہمارے اپنے جو جیالے ہوتے ہیں نا کرکٹ کے جیالے اس کے شائقین وہ اپنے اپنے جو ہے نا اس میں دھڑوں میں بڑھ جاتے ہیں جتنے ابھی بلکہ بزردار قسم کی آف تی سکین میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ جی آپ کس کے ساتھ ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں خام خائی یوں نو اگر آپ کی ٹیم کے ساتھ کوئی اسے اپنایت سی جو ہے نا محسوس ہونے لگتی ہے ویسے ہم بہت سارے تفرقات میں بٹے ہوئے ہیں لیکن جو کرکٹ ہے نا یہ ہمیں ایک قوم بنا دیتے ہیں اور اٹلیسٹ وہ جو ہماری جو ہماری کلچرل ہیریٹیج ہے نا اس کو بھی بڑا انہینس کرتا ہے کہ جی آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی آپ کے جو ملک ہے آپ کے اپنا جو کنٹری اس کے کتنے سارے رنگ ہیں جو ابر کے سامنے آتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ جو کراچی کنگز ہے اس کی جب ہم نے دیکھا کہ ان کی شرٹس میں اجرک کی جو انہوں نے انکلوجن کی اس کو بڑی پذہرائی ملی کراچی کے عوام کی طرف سے تو برحل جی اگر ہم بات کریں کل کے میچ کی تو چوتھی فتح نصیب ہوئی ملتان سلطانس کو اور امیزنگ سوپر ڈوپر جو ہے وہ انبیٹیبل ٹیم بن کے سامنے آئی ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اسلامباد نے بہت اچھا میچ کھیلا شاداب نے بہت اچھے نائنٹی ون انہوں نے جو ہیں رنز بنائی لیکن ان کی وکٹس جن کے کم تھی اور وہ نہیں جی جو چیت پائی پی ایک کہ وشیل جنب کی جو اسی آئی ہے جنب بہت اچھے جنب کو کوئی ملتانے روز آنے والا لہو جو بہت اچھے مترے ملتانے والا اسی پیشوکان ٹیم بہت سپورٹ کریں اچھے جی اب چلتے ہیں پرگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک کمرشل بری کا جاتا ہے اسلام علیکم جی سب بخیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اور جناب ہم چلتے ہیں کچھ اہم خبروں کی طرف ایک تو ہم نے دیکھا جی امریکہ میں برجینہ کے کالج میں اور ایک سکول میں اگین فائرنگ کے بہت ہی انفرچنیٹ انسیڈنسز ہوئے ہیں جس میں برجینہ کے کالج کے گرم بات کریں تو دو سیکیورٹی افسران جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹے ہیں اور بہت عجیب سی صورتحال جی ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات امر دیکھتے ہیں لیکن کوئی بھی اس طرح کی کنٹرول کرنے والے کوئی میرز جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کہا یہی جاتا ہے کہ دو دھڑے بنے میں وہاں پر بھی کچھ لوگ جہے ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس ہیں ایک کہتا ہے کہ جی اس کو جو گانز کنٹرول سسٹم ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے ہر ایک کی ایکسس نہیں ہونی چاہیے جبکہ دوسرا جو سکول آف تھوٹس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی گانز کی پرویین ہونی چاہیے ہر کو ایکسس ہونی چاہیے کیونکہ یہ سیلف ڈیفنس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اگر گن ہے تو وہ اپنے آپ کو بچائے گا کیسے بٹ اگین اس طرح کی جو واقعات ہیں ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں which is not good اور اگین ہم نے دیکھا ہے کہ جی دو دو سیکیورٹی افسران جو ہیں وہ اپنے ہاتھ جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اور امید جی کی جاتی کہ اس کے اوپر بہت غور کی ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں تھوڑی س ہی نظر آتی ہے اور صرف سکولز کے اندر ہی انسیڈنسز ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جرغمال بنا لیا جاتے ہیں تو جی یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی دوسری جو بہت اہم خبر تھی وہ تھی جناب کے جی سابق چیف جسٹس جو گلزار احمد ہیں ان کا جو دور حکومت تھا کہا جائے جو ان کا ٹینر تھا ہم نے سوچا کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جو جسٹس عطا بندیال ہیں وہ آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور ان کا ٹینر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو بہت ہی مکسٹ اپینین ہے جو جسٹس گلزار کی جو پولیسیز تھیں اگر ان کو ہم دیکھیں بہت سارا کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے ان کے بارے میں اگر ہم پینڈنسی کو دیکھیں جو پینڈنگ کیسز تھے تو ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا جب انہوں نے اپنا یہ چارج لیا تو 48,000 پینڈنگ کیسز تھے جو کہ اب بڑھ کر جب انہوں نے اپنے عہدہ چھوڑا تو یہ 52,000 ہو چکے تھے اچھا بروقت جو انصاف کی فرامی ہے اس کے اوپر ہمیشہ سوالیہ جو ہے سوالات اٹھائے جاتے ہیں سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی کوئی بھی کنکریٹ ٹینجبل ریفارمز ہمیں نظر نہیں آئیں ان کے دورے حکومت میں بہت سارا انہوں نے کام کیا جو ایک واضح چیز تھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے انکروچمنٹس کے خلاف بہت سارے ایکشنز لیے اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ جی انہوں نے ان کا جو نزلہ تھا وہ غریب عوام پہ تھوڑا سا زیادہ گرتوہ نظر آیا اگر ہم بات کریں نسلہ ٹاور کی یا امارتیں یا دکانیں جو سینکڑوں کے نصاب سے مسمار کی گئیں ان کو اگر ہم دیکھیں یہاں تک کہ انہوں نے جو حکومت وقت ہے وزیراعظم صاحب کو بھی اپنی عدالت طلب کیا ای پی ایس کے کیس میں کہ وہ آئیں اور وزیراعظم صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں ج جو لوائیکین کی وہ آپ دور کریں تو اسی سلسلے میں جناب آج ہم اس ان کے دور حکومت کی اوپر ذرا رائے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم وسیم قریشی صاحب ہیومن لائٹس ہیں لائر ہیں انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں فریحہ جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں اسلام علیکم وسیم اسلام علیکم فریحہ اسلام علیکم وسیم کیسے آپ الحمدللہ جی ہم بات کریں جناب جسٹس قلزار کا جو یہ تینل تھا تو آپ پتائیے کہ آپ ان کے اس دور حکومت کو کیونکہ ہم اگر دیکھیں سٹیٹسٹک کے حوالے سے جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور جو ان کا انکروچمنٹس کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں بھی تھوڑا سا نزلہ غریب عوام پہ گرتا نظر آیا اور جو اصل ان کے پیچھے عوامل تھے یا جو لوگ تھے جنہوں نے وہ تعمیرات کرانے کی اجازت دی تھی وہ قانون کی گرفت میں نہیں لائے جا سکے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جسٹس گلزار کے اس پورے دور حکومت کو لیکن جسٹس گلزار کی اگر بات کی جائے تو تو ہی اس پرسن جو ٹونٹی ٹو ہیر سے ایزا جج کام تا رہے تو ٹو تھو تھاؤزن نائنٹین میں ہی وز ایلی بیٹیز ایزا جج آف سپریم کورٹ اور انہوں نے اپنا جو سپریم کورٹ میں تینیور دو سال دو ماہ اور دس دین انہوں نے گزارا اور اس سارے تینیور کے دوران انلکی لی آپ کو پتہ ہے کہ سائمہ بیفور گوئنگ تو اینی کومنٹ آباوٹ اس تینیور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں جو کووڈ رہا سب سے زیادہ اس نے عدالتی پروسیڈنگس کو اس نے ایفیکٹ کیا اور اس ایفیکشن کے ساتھ ساتھ جلسٹ گلزار صاحب تھا جو ہر چیز کے پراؤزن کونس تو ہر ادارے میں اویلیبلز ہیں لیکن جو فرس ٹیپس ہیں آپ بھی ایک ماشا اللہ ہوسٹ ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جسٹس گلزار is the one person who has who has recommended the justice آئیشہ اے ملک from the لاہور آئی کو بلکل اور پاکستان کی پچھتر سارا اسٹری میں پہلی کاتھون آئی ہے ساری قوم کو ان کے بارے میں مبارک باہد ہو اور دوسرا ان کے جو اگر آپ ان کی ریفارمز اور ان کے جو جو ڈیشل ان کا ایکٹیوزم تھا اس سوالے سے بات کریں تو نو ڈاؤٹ انہوں نے جو آپ کی کچھی آبادیاں ہیں جو انکروچمنٹ اگر بات کریں کراچی میں نسلہ ٹاور کی محمود نالے کی اور ارنگی نالے کی تو جس پر اس پر جنہوں نے وہ ساری انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے احکامات جائی کیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو جسٹس گلزار صاحب تھے اگر ان کا آپ دو سال کا تینیور دیکھیں تو پی ٹی آئی کو کوئی مشکلات پیس کرنا نہیں پڑی ان کے دور میں کیونکہ جتنے انہوں نے ایکشنز لیے سندھ کی طرف تھوڑا سا رجحان زیادہ لگ رہا تھا چاہید وہ سندھ میں کیونکہ پیدا ہوئے اور وہیں سے ہی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی لی اور اپنا لوگ ریجوئٹ بھی وہیں سے تھے لیکن جو ان کے جو کیسز تھے جن کو وہ زیادہ دیکھ رہے تھے کووڈ کے بعد نہیں دیکھ پائے اور جن کیسز کو انہوں نے دیکھا ان میں میں اپریشیٹ کروں گا کہ رہین جہار خان میں آپ کو یاد ہوگا کہ اقلیتوں کے حوالے سے انہوں کا ان کے بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ اپریشیٹیبل ہے ان کے ڈسینز ورلڈ وائیڈ اس کو اکنالیج کیا گیا اور کرک مندر میں آپ کو پتہ ہے دیوالی کی تقریب میں انہوں نے جا کر ان کے ساتھ سالیڈریڈی کی اور ہماری اقلیتوں کو سپورٹ کیا آپ کو پتہ ہے ایک سائنز کا دیو کہیں بھی نہیں ہوتا ہمارے ہمارے لائیڈز میں بھی بڑی ڈیفرنس اوپینینز ہیں بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں لائیڈز بھی دو دھڑوں میں اور جو ہیں بٹے ہوئے نظر آ رہے تھے ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں فریہ آپ سے اس چیز کے بارے میں کمنٹ لیتے ہیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جی صبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدے جناب بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے جسٹس کلزار کے جو ان کا ایسٹیس جسٹس ان کا جو دوری حکومت تھا کہ اس کے اندر وہ کیا ریفارمز لاسکے وہ کیسا رہا چلتے ہیں جناب فریہ آپ کی طرف جی آپ کا کیا اپینین ہے آپ نے بہت ٹائم آپ کو بھی ماشاء اللہ سے ہو گیا آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھی ہیں بڑی آپ کی گہری نظر ہے بلکہ یہ والی چیز بھی ان کو ایک کمپلیمنٹ جاتا ہے کہ جو فرسٹ فیمل جو ہیں جسٹس آئیشہ جو ہیں ان کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بڑا قلیدی کردار بھی رہا ہے ان کی ریکمینڈیشنز تھیں بٹ اپارٹ فروم دیٹ آپ کو کیسا آپ کیا سمجھتی ہیں سائیما تھینکیو ایک بڑا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ڈیبیٹس مارننگ میں ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور بڑا اچھا انفرمیٹیو پروگرام آپ کا آپ کے ساتھ میں فرسٹ ٹائم آ رہی ہوں باقی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس گلزار انہوں نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کیا اور ایک چھوٹا نہیں اچھا خاصا ان کا دو سال کا ٹینیور تھا جو کمپلیٹ کر کے وہ جا رہے ہیں اور آج سے نئے چیف آ جائیں گے دیکھیں میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ تین ستونوں پر کھڑا ہے اگزیکٹیف جو ڈیشری اینڈ ملٹری آرمی اب جو ڈیشری جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنی اہمیت سے کس طرح سے مطلب وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اب اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے ایک بہت بڑا اہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ جہاں پر پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان تھے انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس اگر ہم بات کریں کہ بہت اچھے بیجز بھی ہیں بہت اچھے فیصلے بھی ہیں جو انہوں نے اپنے ٹینور میں کی ہے جس میں آپ کہا دیں کہ جی انہوں نے جو پہلی خاتون جج ہے اس کے لیے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پہلی خاتون جج آئیشہ ملک کو اگر سپریم کورٹ میں جگہ ملی اور اس میں ان کا جو ہے رول جو انہوں نے پلے کیا وہ بہت اچھا تھا باقی اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف چلی اور وہ اسپیشلی فر دہ سیندھ فر دہ کراچی وہ پورے آپ چیف جسٹس ہیں اگر آپ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں تو اس پر کراچی کے جیف جسٹس نہیں ہے آپ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں پھر جب آپ انٹی انٹوچمنٹ آپ ایک ڈرائیف چلاتے ہیں آپ نسلہ ٹاور گراتے ہیں آپ گجر نالا پہ آپ لوگوں کے گھر اور دکانے گراتے ہیں تو پھر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ کوئی بھی امیلٹیز کی جو جگہ ہیں کوئی پارکس ہیں وہاں پر آپ پارکس اور امیلٹیز رکھیں گے مطلب پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کو ہٹا کے وہاں پہ مسجد نہیں بنائیں گے یا پھر جو آپ کے پارکس ہیں یا جو جگہ ہیں ان پہ آپ شادی ہالس نہیں بنائیں گے اور اس کو کمرشل ایکٹیوٹیز میں استعمال نہیں کریں گے ایک فیصلہ دے دیا تو آپ نے کیا ان کو کیوں نہیں گرائیا اب یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کی ہی بات کرتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو تارک روڈ مین وہاں پر شہرہ فیصل پہ جو ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی کے شادی ہالس ہیں جو کہ آرمی کو وہ جگہ آرمی کے اپنے استعمال کے لیے دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی سٹارٹ کریں تو آپ نسلا انہوں نے اس کے خلاف بھی ان کے بیانات تو آئے صرف بیانات دیئے جو میرا یہ وہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو آپ پروسیڈنگ کے دوران آپ کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں جج ایبزوب کرے سنے اور پھر اس کے آرڈرز بولیں آرڈرز شور مچا دیں یہ نہیں ہے کہ آپ پورٹروم میں بیٹھ کے آرڈر آرڈر کا شور مچائیں اور جب آپ کا فیصلہ آئے تو بلکل وہ اس سے ہٹ کے ہو آپ نے دیکھا کہ جی بڑا ایک میڈیا میں ہائپ کریئٹ ہوا کہ انہوں نے سٹنگ وزیراعظم کو اے پی ایس کے معاملے میں بلالیا اور کوٹ میں بڑا انہوں نے جو ہے وہ بہت کھچائی کی اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیا کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور آپ نے ریپورٹ نہیں دی اور آپ نے ان کو ابھی تک سنانے گیا اگریفٹ لوگوں کے خیر ان کو سنیں بہت جب آرڈر آیا تو کسی نے کیا وہ آرڈر نکال کے پڑا سب نے وہی جو ان کے وہ ٹکلز تھے وہ چلے کہ بھی جسٹس آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا تو جب آرڈر آیا تو کیا آرڈر بھی شیئر کیا آرڈر کیا اس کے اپوزٹ تھا یا آرڈر اتنا مائلڈ تھا کہ بس ٹھیک ہے جناب حضور کر دیجئے تو یہ ان کے بارے میں کہا جو جاتا ہے کہ وہ پرو ایکزیکٹیف تھے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے بلکل غلط نہیں ہوگا پھر انہوں نے جو سب سے بڑا میں کہوں گی کہ انٹی انٹروشمنٹ کو جب بات کرتے ہیں جو انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہاں پر اسلام آباد میں ایفٹ کچیری کے ساتھ جو ایڈجسنٹ پلوٹ کے اوپر جو وکلا کے چیمبز تھے وہ گرا دیئے آپ یہ بتائیں آپ نے وہاں پر ان کو گرایا تو کیا کوئی الٹرنیٹ سیٹ اپ بنا کے دیا دیکھیں آپ جس طرح سے کہا جاتا ہے بینچ اور بار آپس میں دو گاڑی کے پیئے ہیں اور یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں پیرلل ہیں بینچ کی عزت ہوگی بار کے ساتھ اور بار کی عزت ہوگی بینچ کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا آپ کے بلکل سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کہاں اسلام آباد میں اور آپ کے بلکل نیچے آپ دیکھیں جب یہ چیز کھلی اور اس وقت پتا چلا کہ سی ڈی اے کے میپ میں ایم سوری میں تھوڑی لنٹھی بات کر رہی ہوں سی ڈی اے کے میپ میں آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ یہاں پہ جی وہ ایف ایٹ مرکز میں اللیگل امارتوں پہ جو ہے وہ قبضے کر کے تو عدالتیں بھی بن گئی ہیں اور وہاں پر چیم بس بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے عدالتیں گروائی نہیں آپ نے چیم بس گروائی آپ دیکھیں آپ کا جو آرڈر ہے وہ اتنا سالیڈ ہو مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ انصاف جو ہے ہر ایک کی اوپر مساوی نہیں تھا یہ میرا یہ کہنا کہ ابھی ٹھیک ہے آپ نے فیصلے کی آپ نے سیاسی فیصلے کی آپ نے اگر آپ نے وہ گروانے بھی تھے تو آپ ایک ٹائم دیتے ایک نوٹس دیتے کہ آپ اتنے ٹائم میں اپنا سیٹ اپ کر لو آپ جاؤ جس طرح سے اب یہاں پہ ایک نئی کچھری بن رہی ہے اس کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس آپ بنوانے کا آرڈر کرتے تو ہم کہتے کہ جناب جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ ایک اپنا شاندار ٹینیور گزار کے گئے دوسری جو ایک صرف ایک بات کہ ان کے دور میں پینڈیمک کرونا کی سیچویشن تھی بٹ کیا ہوا کہ آپ آن لائن بھی کیسز کی ہیئرنگ کر سکتے تھے اور اس کی پروویزنز موجود ہیں جوڈیشل سپریم جوڈیشل کانسل میں اس کے اوپر اپینینز بھی آئے تو آپ نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا آپ نے جب آتے ہیں جوائن کرتے ہیں پینڈینسی کچھ اور ہے پھر جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں آفٹر ٹوئیرز تو گیارہ ہزار کیسز جو ہیں وہ آپ کے بھڑ گئے ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جسٹس جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ سپیشلی کریمینل جو لوگ جیلوں میں بیٹھیں ان کی یہاں پہ اپیلے نہیں لگ گئے بلکل بلکل یہ اسی پہ جی ہم لوگ چلتے ہیں وسیم صاحب آپ کے پاس اچھا یہ جو پینڈینگ کیسز ہیں باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں اس میں آپ کرونا کو کر دیں یا کسی کو کوئی بھی ہم ایکسکیوز یا وجہ اس میں کچھ ویلڈ بھی ہوگی کچھ ہماری ویسے بھی ہوگی کہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں یہ ایک ہم لوگوں کی جو ہے نا بنج کیوئے نوم تو یہ ریفارمز کون کرے گا کیونکہ جس سے بھی بات کرو حکومت سے بات کرو وہ بے بس نظر آتی ہے وہ عدلیہ کو دیکھتے بھی نظر آتی ہے پھر جب عدلیہ سے ہم بات کریں تو عدلیہ بھی بے بس نظر آتی ہے وقلہ اپنی تذبذب کا شکار ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اب چیز جسٹس آپ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نظرے لگائے کہ جی وہ کچھ ریفارمز لے کے آئیں کہ وہ بھی بس بس نظر آتے ہیں تو آپ پھر کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج جب ہی ان کا حلف ہو گیا ہے عمر عطا بندیال صاحب کا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی یا یہ ایک وہی نظام ہے ایک وشیس سرکل ہے جس کا ہم حصہ ہیں جی وسیم دیکھیں سائمہ بات یہ ہے کہ ابھی فریہ بات کر رہی تھی بہت سارے جو illegal acts تھے جن پر انہیں action لینا چاہیے تھا نہیں لے سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے justice گلدار صاحب ہیں وہ اپنے اپنے ہی high court کے دو ججز کو وہ انصاف نہیں دیتا ہے جن میں سے justice شوکت عدیس صدیقی صاحب ہے جن کو نکال دیا گیا جی وسیم صاحب کی آواز تھوڑی اگر اونچی کر دیں تو جی وسیم صاحب آپ continue کیجئے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی judiciary کے دو ہائپر فائل ججز جن میں شوکت عدیس صدیقی تھے اسلام آباد آئی court کے ان کو نکال دیا گیا تھا ان کا case pending رہا ان کے دو سال کے دوران اس پر کوئی ڈسیئر نہیں آیا justice state وقار صاحب جو پشاور آئی court سے تھے وہ کرونا کے باعث اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن انہوں نے سینیرٹی کے حوالے سے ایک case فائل کیا تھا کہ جونئر ججز کو سپریم court میں alleviate کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ سینیر ان کو نہیں لے جایا گیا اس پر کوئی ڈسیئر نہیں آیا دیکھیں سائی ماہ بات یہ ہے کہ ہمیں broad the levels ہمیں تمام لوگوں کو ایک آنکھ سے treat کرنا چاہیے اگر میں بھی کوئی غیر قانونی اقدام کرتا ہوں تو there is a law law should prosecute me even دیکھیں اگر آپ کوئی آپ کے پاس اب نسلہ ٹاورس کی حوالے سے بہت سارے لوگوں نے criticism کیا اس سے پہلے افتخار محمد چودری کے دور میں بھی بہت سارے پلازاز جو لاہور میں بنے تھے اور اس کو گرایا گیا نسلہ ٹاورس کا جو میرا personal view ہے کہ کوئی دوسری option بھی استعمال کی جا سکتی تھی تمام لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا that was not a wiser decision by the honorable justice اس کا کوئی replicate کیا جا سکتا تھا دیکھیں اگر آپ ہر شہر میں اگر آپ چند میٹرز کے پاسلے پہ جائیں تو آپ کو encroachment نظر آئے گی even honestly اگر آپ اس پر lock of frame لگائیں گے تو بہت ساری چیزیں تلق ہو جائیں گی لیکن جہاں تک آپ نے litigation کی اور cases کی pending کی جو تعداد بڑھنے کی بات کی definitely he is alaybel دیکھیں حضرت عمر فاروق کے دور میں جب آپ نے کہا کہ اگر میری ریاست میں کتہ بھی اگر فاروق سے اگر وہ جاتا ہے تو آپ کے لئے answer rebele اور اسی جی ابھی ناظرین وقت آ جاتا ہے ایک چھوٹے سے commercial break کا ہم اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ فریہ آپ کا وسیم آپ کا آپ آئے یہ ایک بہت واسٹ ٹوپک ہے جس کے اوپر بہت لمبی debate چل سکتی ہے لیکن وقت ہمارے پاس بہت کم ہے ملٹنگ چھوٹے سے commercial break کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک صبح خیر پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدی جناب ابھی ہمیں بڑے مزیدار سے گیس نے جوائن کیا ہے جو کہ ہم ان سے پوچھیں گے جی پتھروں کی دنیا جو ہے کون سی دنیا ہے کیا جو پتھر ہیں وہ ہماری جو زندگی ہے اس کے اوپر ہمارے روز مرہ کے معمولات کے اوپر اور ہماری شخصیت کے اوپر کوئی اثر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ ہی جناب اسٹرولوجی اور نیمرولوجی میں جو ہمارے ستارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فروری میں جوائن کیا سب سے پہلے تو طیب آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بہت ساری کنفیوزن ہیں جو پتھر ہیں جو جیمز ہوتے کیا وہ واقعی آپ کی شخصیت پر کچھ اثر رکھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پتھروں کا ذکر ہے مرجان ہے یاکوت ہے مونگا موتی ہے سورہ انسان جنت میں جو لڑکے ہوں گے جوان لڑکے ان کو شبی دی گئی ہے موتیوں سے تو اس لیے بہت ساری اس کے علاوہ احادیث ہیں جس میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ نے پہنا پتھر پہنا اور جب عبادت کرتے تھے تو رنگ جو پتھر تھا اس کو ہتھیلی کی طرف کر دیتے تھے جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ کیا ماجرہ تو آپ نے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پتھروں کے بارے میں یہ بھی ہے جاندار ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے پتھر ایسے ہیں جو اپنا کلر چینج کرتے ہیں جب انسان اس کو پہنتا ہے اور پرابیٹیز سٹونز کی بلکل ہوتی ہیں آپ کی باڈی پہ آپ کے یعنی اس پہ ایفیکٹ کرتی ہے اور اس میں آج کل تو چین میں ایک طریقہ علاج ہے جس جیمیوپیتھی کا نام دیا گیا جس طرح ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی یہ جیمیوپیتھی جیم سے علاج کیا جاتا ہے پاکستان میں دو تین جگہوں پہ سینٹرز بنے ہیں جیمیوپیتھی کے اور جتنی کرونک ڈیزیز ہیں ان کا بھی علاج پتھروں سے کر رہے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے پتھر پہنا پھر اتار دیا اس کو پہننے کا بھی خاص پروٹوکول ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ پہن ہے اور جیمیوپیتھ جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایک میڈیسن ریکمنٹ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انٹی بائیوٹیک اس کا کورس پورا کرنا ہے اسی طرح سٹون کی بھی اس کا ٹائم ہوتا پھر ان کو پہننے کے لیے ایک سپیسیفک ڈے ہوتا ہے یعنی اس دن سے آپ نے شروع کرنا ہے ہم ساتھ صدقہ بھی بتاتے ہیں اس کو کرنے کا آپ ایک صدقہ دینا پڑتا ہے دو ٹائم کا کھانا دو انسانوں کا مساکین کو کھلانا پڑتا ہے اور پھر کچھ ساتھ ملے گا میں نے قرآن کا والا دیا آدیس بھی ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں تو یہ جو اتھینٹک سورسز سے ہمیں پہ چلتا ہے اور پھر ہم اس کو اگر یہ پہن لیں کچھ لوگ میرے سے اکثر ٹی وی شوز میں بھی پہتے ہیں ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ جو پتھر ہے وہ یہ پہن کہ آپ کہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو یہ شرک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے آپ نے دیکھیں پتھر کی جو پرپرٹیز آپ کی باڈی پر افیٹ کرتی ہیں سیمی ایز میڈیسن جس طرح آپ کو ڈاکٹر نے میڈیسن دی آپ نے ٹھیک ہوگئے تو اللہ تعالیٰ یہ مجھے بتائیں تحییب یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ہائیلائٹ کیا کہ میڈیسن اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ رونگ سٹون تو میڈیسن غلط لیں گے تو اس کا بھی غلط کچھ آئے بلکل لوگ بہت سارا جو ہے سنثیٹک یوز کرتے ہیں لوگ یعنی کسی آپ کی جو بتائے جاتے ہیں جی اب جیسے لیوز ہیں وہ یہ پہنے کینسی رینز یہ ہم لوگ تو نیومرالوجی کی بیس پہ ورکنگ کرتے ہیں اسٹرالوجی پہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو آئیڈنٹی فائی کرنے کا اور مجھ سے بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ ظاہرہ ان کی فیلڈ ہے اور پھر یہ کہ جو سٹونز کا ہم لوگ بتاتے ہیں ہم لوگ تو نیومرالوجی کی بیس پہ ورکنگ کر کے دس سے بارہ منت کا ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو اس سے کم ٹائم میں پرابرٹیز فیل ہوتی ہیں اور انسان ہمیں خود جو ہمارے کہتے ہیں انچو آپ کو اچھ آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں آپ بھی رکمینٹ کرتے ہیں لوگوں کو پتھر شکریہ پہلے تو یہ بات ہے کہ مجھے مجھے بلکل آئی اگری ہنڈرڈ پرسینٹ کیونکہ جو سٹونز ہوتے ہیں وہ ریلیبنٹ ٹو سٹارز ہوتے ہیں پرانیٹس کے ساتھ ان کی بڑی پرپرٹیز میچ کرتی ہیں اور باڈی کیمیسٹری جو ہوتی ہے جو بھی سائنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ہمیں بڑا اس کے حساب سے دیکھ ہم لوگ بھی رکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ سٹونز پہنے آپ کے یہ سٹارز جو ہیں وہ پور ہیں یا ان کی جو انرجی جو ہیں وہ نہیں ہیں پاور فول نہیں ہیں تو آپ کو انرجی دینے کے لیے بوسٹ کرنے کے لیے وہ سٹونز ہم رکمنٹ کرتے ہیں اور کس دن کس ٹائم پہ پہننا یہ بھی ایک مسٹری ہے اس کو آپ ایسے نہیں چلتے پہل لیتے ہیں مجھل جب آپ سٹارٹ کریں وہ کہتے دوائی کا انہوں نے ذکر کیا تو اس کو سٹارٹ کرتے بھی خاص دن سے آپ سٹارٹ کریں گے اور آپ کے نام آپ کے ویٹ کے حساب سے ویٹ بھی پہ کرتا اور بہت زیادہ تھروپیز اس میں آتی ہیں اور آپ انسان کی پرسنلیٹی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی مجھل ایسا پتھر ہے جس پہنے تو ہمارا ویٹ لوس ہو جائے کیونکہ خواتین تو وہی پتھر کی طرف بھاگیں گی وہ ایک ہی پتھر ہوگا جو آپ پیٹ کے ساتھ باننا ہے اس پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی اینرژی اس طرح ہو جاتی کہ آپ بہت ایکٹیو ہو جائیں گے شاہ ہو جائیں گے آپ بیٹھیں گے نہیں سکون سے لیزی نس آپ کی ختم ہو جائے گی بہت ایمپورٹنٹ بات انہوں نے کی اٹھ ٹائمز جی ہوتا ہے کہ آپ اینرژی لیول اگر آپ صحیح بوسٹیڈ رہے تو آپ اپنے سارے گولز اچیف کر لیتے اٹھ اٹھ ویریس طریقے سے اس کو ہائلائٹ کیا گیا اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں طیب آپ میں یہ بتائیں کون سا ایک ایسا جنیرک پتھر ہے جو کہ سب کو پینیڈال کی دوائی ہے جس ہرد ہے تو سارے کھا سکتے ہیں ابھی وقت آجاتے کمرشل بریک کا واپس آتے اور جواب لیتے ہیں طیب سے ویلکم بیک سبح خیر پاکستان میں آپ کا خوش آمد جانے سے پہلے طیب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ جو کون سی دوائی ہے سادہ سا پتھر جو کہ سارے پہن سکتے آرام سے پہن سکتے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے مسلم شریف کی کو یعنی کہ ٹرانسلیٹ کریں تو یہ کلسیڈونی اگیٹ کارنیلین یعنی جسے ہم اردو میں اکیق کہتے ہیں یہ اسی کی ڈیفرنٹ یعنی فارمز ہیں اکیق میں بہت ساری اکیق اکیق میں یمنی سلیمانی شجری یہ پتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹائپ اکیق اور سنگ حدید جسے ہمار ٹائٹ کہتے ہیں یہ چار سٹونز تھے اور یہ اس میں جو پتھر ہیں کچھ آپ کو بزرگی کی طرف لے کے جاتے ہیں روحانیت سے کیونکہ ان کا تعلق ہوتا اسی طرح جو سارے پتھر ہیں اسلامی پوائنٹ او یو سے اگر آپ دیکھیں تو اکیق ہے حدید فیروزہ یاکوت ان کی بہت زیادہ سگنی اچھا یہ جو امرلز روبیز ان کا کیا تعلق ہے ان کا تعلق ہوتا آپ نے اکثر روایات سنی ہوں جنت میں زمورد کے پہاڑ یاکوت کے تخت ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں ہی سے ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ بیسک جو ہے وہ آپ کے لئے ایسا مسلم ہمارا عقیدہ ڈیفرنٹ ہے تو ہم اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں اور پھر ان کی نو ڈاوٹ ایک یعنی پرانے زمانے میں جو بادشاہ تھے ان کے پاس وہ آج کل تو ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے اس وقت لوگ جو جواہر یا لال جسے کہتے ہیں لال یاکوت کی ایک فارم ہے یاکوت کو لال کہا جاتا ہے تو اس طرح انٹرسٹنگ سی ڈسکیشن چل رہی تھی آپ دی کیمرہ کی یہ جو ستاروں کا علم ہے جو کہ یہی بات ہے اس کے بارے میں کلیاریٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے بارے میں پڑھو تو جیسے بات چیت ہو رہی تھی کہ یہ الہامی علم لگتا ہے کیونکہ اس میں اللہ پاک نے خود ہی یہ علم دیا اور کچھ نہ کچھ اس کی سگنیفیکنس ہے تو اس کو منع بھی کیا گیا کیونکہ اس کا مسجوز ہو رہا تھا کیونکہ جیسے ہم حضرت جبرائیل کا واقعہ قرآن میں پڑھیں کہ وہ جنان کی بستی میں گئے اور وہ ایک چرواہ تھا جی بالکل تو اس نے ان کو پہچان لیا اپنے علم سے تو یہ ایک بڑی مسٹیریوس سی ورلڈ ہے دیکھیں علم کوئی بھی ہے جب وہ بلندیوں کو چھوٹا ہے تو پھر وہ کئی دفعہ کئی حدیں پار کر جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی نے کئی ایسے راز ہیں جن سے پردہ انسان کے لیے نہیں اٹھایا گیا تو اس میں کچھ چھپے علم ہیں اللہ تعالی تو کہتا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کبر تک حاصل کرنا چاہیے اور میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو اس پر بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس پر ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے کیسے ہی دراؤ دیٹھ فائن لائن کے بس یہ لیمیٹ کیونکہ یہاں تو کشش تو ہے آپ دل چاہتا ہے دوب جو اس لیمیٹ کیونکہ میرے لیے نہیں ہوتی ہے تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ یہ علم کہیں تک جا کے اس کی کوئی بانڈری لائن ہے یا کہیں جا کے یہ ختم ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات آپ کیا دنیا پرل آپ ملتا مطبع آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ جتنی دنیا میں آئی ہیں لوگ آئے ہیں اس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اس کی سٹڈی آئی ہے مطبع اس کو آپ دیکھ لیں کے اور پھر یہ ہے کہ یہ بہت اگر آپ اس کے بیک گراؤن میں جائیں تو بہت اور یعنی انشینٹ جیسے کہتے ہیں کہ یہ سٹڈی ہے اور جا کے بہت پیچھے ان سے ملتی ہے ہمارے بڑے جو ہمارے بزرگ تھے اور وہ بھی سٹڈی کرتے تھے ستاروں کا دیکھ کے آپ پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سٹار کمر کو مون کو دیکھ اپنی نا فیصلے کرتے کیا کرتے تو راستے بتایا کرتے جو پرانے یونانی تھے سفر کے لیے منتخب کرتے تھے تاریخ ہیں کہ ان دنوں میں سفر کریں ان دنوں میں رشتے کریں یہ تمام چیز ہیں ایک اور چیز ہے بڑا میرا آپ دونوں سے بلکہ یہ سوال ہے کہ وہ چاند کی شروع کی تاریخ ہیں مون یعنی کہ اس طرح سے آپ کہلیں کہ مون موٹ ہے ہم خود ہیں اندر سے انٹرنلی اور ہماری جتنی بھی فیلنگ ہیں وہ مون کے ساتھ بہت بلانگ کرتی ہیں آپ نے دیکھا چودویں کے چاند پہ تیرویں کے چاند پہ بڑا عجیب سے لوگ وائلنس میں آجاتے چودویں کے چاند پہ شایر عزاد لکھ لکھ گز نہیں اور چودویں کے چاند تک یعنی کہ بلکل اس طرح کہ آپ کی جو دیسین ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں چودویں کے بعد آپ کی باڈی انرجیز بھی اور انٹائیلی چینج ہو جاتی ہیں اور تیرویں چودویں کے بعد تو بلکل فیلنگ اس دن تو خاص کر ایک دن ہوتے ہیں کیونکہ باڈی میں ہمارے جو بلڈ ہے بلڈ میں جو بلڈ جو ہے وہ اوشن وارٹر اس پہ مکس ہے آپ کو پتہ یہ سمندری پانی کے ساتھ باڈی میں جسے کہتے نا کیمسٹری ہے جو بنی ہوئی ہے تو جیسے چودوی کا چاند پیک پہ جاتا ہے بلوم پہ جاتا ہے باڈی میں ایک اور طرح کی انرجی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا اوشن بھی چودوی کے رات کو اٹھتا ہے تو یہ ساری کیمسٹری ہیں جو جن کو ہمیں سمجھ نہ ہوتا ہے اور جو سمجھ کوئی نقصاد بھی نہیں ہو تو اس کے لئے آپ ایکسپرٹ جب ہائر کرتے ہیں یہ بھی ایکسپرٹ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے پہ پہ پچھا کون سا سٹون ہے جو ہر کوئی پہن سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جس کو ہمیں سمجھ لیں کچھ مجھ اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب کی لیور کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی اور ان کی جو ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ یمنی عقیق کی تھی جب ان کا ایش بھی گی گیا تقریبا آج اس بات کو دس ایک سال اس کا کیا مطلب ہو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان جس طرح اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ روایات میں بھی ہے کہ اپنے گھر پرندے پالنے چاہیے یا جانور پیٹ رکھنے چاہیے جب بھی مسئیبت آتی تو اپنے اوپر لے لیتے اسی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کو یہ ریلیٹ کرتا ہے اور یہ بہت یہ کیونکہ اس کی الگ سٹیڈی ہے جو یہ پری ریکوزیٹ ہیں اور پوسٹ ریکوزیٹ ہیں ان کو کس طرح فالو کرنے جیسے آپ نے کہ پڑھائی بھی ساتھ آپ دیتے انجام آپ کی در چلتے ہیں کہ آپ پانچ تاریخ سیوری سیوری بڑی انٹریسٹنگ آپ بات چیت بتانے والی لیکن وقت آجاتا چھوٹے سے کمرشل بریک کا ہم چاہتے اس کے اندر بریک نہ ہے جو انجام ہمیں بتا رہے ہیں تو مل دیں چھوٹے سے بریک کے بعد پاکستان میں جناب ہم جانے سے پہلے بریک میں انجام سے ریک کرے تھے جو فروری کا مہینہ ہے وہ کیسا گزرے گا تمہارے سٹار کے لیے تو جی جناب وہی سے کنٹینیو کریں ایریس کا تو سپدست جائے گا اور فیف فیپ سے ایریس کے اس میں سمجھلنے کہ ٹینھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے مرکری اور مرکری تھا بلکہ تمام لوگوں کے لیے پرابلم کر رہے تھے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اور وینس جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہو ہے تو اس لیے فیب کا بند جو ہے ایریس جائے گا اس کے بعد ٹورس والوں کا کوئی جسے کہتے نا فیف کے بعد بھی اور ٹونٹی سکس فیب کے بعد بھی نا یہ لوگ زبردست اس میں جانے والے ہیں اچھا زبردست اور اس کے بعد کینسرین ہیں سوری جیمنائی پیپل ہیں جیمنائی والوں کا تھوڑا سا یہ منت وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جیمنائی کو آپ کب سے کب تک بیچ رکھتی ہیں جیمنائی میں اس سکھ جو ریٹ کر رہی ہوں یہ 15 سے 15 تک یہ ہماری ویدک آسٹرولوجی مجھے 15 جون تک جو لوگ ہیں وہ جیمنائی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے سن کے ساتھ بھی سن دوسری آسٹرولوجی ویدک آسٹرولوجی ہے ایک ویدک آسٹرولوجی ہے تو یہ سوری ویسٹرن آسٹرولوجی ویسٹرن آسٹرولوجی میں بھی اور ویدک میں بھی اثرات آ جاتے ہیں آسٹ اس کے دوسرے منت کے ہو جاتے ہیں اور 15 دیز سیکنڈ نیکس منت کے ہو جاتے ہیں تو جیمنائی پیپل کے لیے تھوڑا سا ہارڈ رہے گا کیونکہ ان کا لارڈ ہے کیپری کون مرکری اور مرکری جو ہے وہ ریٹرورگیشن میں تھا ان کے اپنے ایٹ تھا اس میں ابھی وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہیلتھ ہیلیمنٹ اور جوب سیکرز کے لیے تھوڑا سا ٹربل کا پیریڈ ہے تھوڑا ٹائم ذرا تھوڑا سا اس میں لے لیں تو مارش میں ان کو بڑے اچھی نیوز ملنے شروع ہو جائیں کینسر 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 کیونکہ ان کے تمام سٹار جسے کہتے بڑے زبردست اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جوب کے لیے بھی پروفیشنل جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی تمام لوگ کینسر آپ لوگ مزے کریں آگے لیو ہاں جی لیو والوں کا جو ہے وہ تھوڑا سا سائن اپنا اس میں خراب چل رہے ہے ہیلتھ کے تھوڑے ان کے اشیوز ہوں گے لیکن یہ ہے کہ 13th of feb کے بعد وہ زبردست ہو جائے گا 13th of feb کے بعد آس کے بعد 14 feb ہے تو پھر اس کے بعد ورگو ہے ورگو ان کو جو ہے نا فیفت ہوس بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے ان کو کوئی زبدست خبریں ملنے والی ہیں کہیں سے کوئی سٹللی کوئی اماؤنٹ یا سمارٹ منی ان کی طرف گراب کرے کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں سے سفر کر رہے تھے ان کی جو مدر کی ہیلتھ ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو دیکھ نہ ہوگا وہ تھوڑی سی زرہ وہ ڈاؤن چل رہی ہوگی اس پہ زرہ کیر کرنا ہوگا اور اس کے بعد لیبریان کا جو ہے ان کا بھی بڑا سپیسیفک ٹائم چل رہا ہے تھوڑا سا ٹائم دباؤ کا شکار تھا رہا ہے لیکن وینس کی وجہ سے اب تھوڑا سا یہ بوسٹ کریں اور پچھلے جو کمی رہ گی تھی وہ دوبارہ سا کونٹی نیو کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں باری ہے سکورپیو سکورپیو کا زبردست ٹائم ہے جناب ان کا اپنا جو لارڈ ہے وہ ان کے تھرڈ ہاؤس میں ہے اور وینس کے ساتھ کمال کا یوگ بنا ہے جسے کہتے ہیں منی یوگ بنا ہے منی 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 سمارٹ منی کی طرف نوک کر رہی ہوگی ریلیٹیوز اور چھوٹے جسے کہتے ہیں شورٹ ڈسٹنس ٹریول بھی کر رہے ہوں گے اور پلس یہ کہ ان کے نیبرز کے ساتھ بڑے جو ہاؤس ہے اس میں یہ سارا چل رہا ہے اور ان کو منی ویسے تو ان کو تھوڑا سار ستی لگی ہوئے لیکن وہ ہم پورے سال کا دیکھیں گے تو اس میں دیکھتے لیکن منت فیب جو ہے نا ان کا پوائیٹ بیٹر ہوگا اوکی ہاں جی کیپری کو ان کا فرس ہاؤس میں تھوڑے ہیلتھ ہیلتھ ہیلیمنٹس بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ پہ ان کو ایک یوگ بن رہا ہے مال یوگ جیسے کہتے ہیں وہ ان کے لگن میں بنا ہے تھوڑا کبھی باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہوگا کبھی ہائی ہو جاتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بڈی خراجات تیز ہو رہے ہوں گے اور تھوڑا سا یہ کہ ان کو ایٹیم کا کارڈ اپنا سنبھال کے رکھے پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں بہتر ہے کہ اپنے کسی سمارٹ انویسمنٹ کریں تاکہ اگر خرچ ہوں تو کسی سمارٹ جگہ پہ خرچ گول لینے جا زبدست پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں پائیسیز کے لیونت ہاؤس میں فرینڈ فیملی فوٹ یہ سب ہنگامہ چل رہا ہوگا اور زبدست چلے گا کب تک چلے گا جب تک جوپٹر جو ہے اس میں لیونت ہاؤس میں اس کے بعد خرچ تیز ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ لانگ پوچھتے کہ یہ مرکری اور وینس ہے اس کو تھوڑا س ایکس پیرین کریں گے سادھ لوگ عوام کے لیے یہ جب آکے بیٹھ جاتے ہیں تو چیزیں صحیح ہو رہی ہیں خراب رہی ہیں ان کا کیا رول ہے یہ چیز ہے اگر آپ کو کہیں بھی کچھ ایسا فیل ہو جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور میں اکثر لوگوں کو بھی کہتا ہوں آپ صدقہ دیں صدقہ جو ہے بہترین تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب ایک 1% صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دس گناہ اس کو بڑھا کرتا اس سے بہترین انویسمنٹ کوئی بھی نہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ انویسمنٹ ایک اور بڑا چھوٹا سے کوئی 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 جب جیمز کے جو ایکسپرٹ ہوتے وہ میکروسکوپ کیوں یوز کرتے ہیں اندر سے دوسر وقت ہمارا بلکل ختم ہو چکے جناب اس کے ساتھ ہی سبح پاکستان کا وقت ہوا ختم سائم موجود کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ اللہ حافظ